دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں کہ جو دو ایس ایس جی کے اس وقت بیٹالین وہاں لڑ رہی ہیں ان کا تعلق 33 ایس جی کی 33 سپیشل برگیڈ سے ہے تیسری برگیڈ جو ایس ایس جی کی تھی وہ جلال آباد آگئی تھی اس کو واپس بلا رہے تھے تربیلہ میں لیکن جنگ میں جو شدت ایک دم سے آئی ہے تو وہ تیسری برگیڈ واپس جلال آباد سے پنشیر پہنچی ہے اور اس وقت اس کی کمانڈ جو ہے وہ لیفٹینٹ کرنل امیر کر رہے ہیں ناظرین میں نے پاس کچھ تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ تفصیلات ان پاکستانی فوجیوں اور افسران کی ہے جن کو پنشیریوں نے پچھلے دنوں اس جنگ کے دوران ہلاک کیا زخمی کیا ہلاک ہونے والے جو افسران اور سپائی ہیں جن کو جہنم وسال کیا گیا ان میں سترہ آفیسرز ہیں پاکستان آرمی کے بارہ جیو سیز ہیں اور سیونٹی تھری سپائی ہیں اس طرح سے ان مرنے والوں کی اور جہنم کے دروازے پر رش لگانے والوں کی تعداد نائنٹی ٹو ہے اسی طرح سے جو زخمی ہوئے ہیں ان میں افسر پانچ جیو سی نو اور ایک سو ساٹھ سپائی زخمی ہوئے ہیں اس طرح سے زخمی ہونے والے کی کل تعداد اب تک کی جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ ایک سو چھوٹر ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ تعداد میں آنے والے دنوں میں اور بھی اضافہ ہوگا ناظرین آج تربیلہ میں جو پاکستانی افسر اور فوجی مرے ہیں ان کی نماز جنازہ یعنی فینرل پریئرز منقج کی گئیں اس موقع پر ایس ایس جی کے کمانڈر جو ہیں لیفٹرینٹ جنرل آدر رحمانی وہ بھی کابل سے تربیلہ پہنچے تھے ناظرین ان کے جنازے بڑے ہی ایک کنٹرولڈ مینر میں کیے جا رہے ہیں کوئی پبلسٹی اس کی نہیں کی جاری اور ان کو کوشش یہ کی جاری ہے کہ ہش ہش کر کے تو دفنہ بھی دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان آرمی کے اندر ٹوٹ پوٹ کا عمل شروع ہو چکا ہے آج پاکستان آئی ایس آئی کے ڈی جی جنرل لیفٹرینٹ جنرل فیض حمید کی پیشی تھی اور ان کو اڈیوٹرینٹ جنرل لیفٹرینٹ جنرل محمد آمیر جو ہے انہوں نے اپنے دفتر میں بلایا تھا اس موقع پر فیض حمید کی بڑی بیستی کی گئی اور وہ اس طرح سے ہوئی کہ ان کو بقاعدہ جو ہے وہ مارچ کروا کر یعنی مارچ ہوتا ہے کہ بقاعدہ آپ کو کوشن دیا جاتا ہے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں اندر اور کوشن دے کے آپ اندر جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کی گاڑی سے آئی ایس آئی کا جھنڈا بھی اتار دیا گیا تھا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فیض حمید نے باجوہ کی جانتے کے بغیر قابل جانے کی اپنی غلطی پر معافی مانگ لی ہے اور جنرل باجوہ نے ان کو معاف کر دیا ہے لہٰذا وہ کیس اب رفع دفع ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کیس نیکس چیف آرمی سٹاف بننے کے لیے جو تسل چل رہی ہے اور جو جنرل باجوہ کی کوشش ہے کہ شیعہ جو ہیں جنرل ان کو چیف آرمی سٹاف بنایا جائے باس صاحب کو وہ تسل ابھی جاری ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس تسل کا کیا نتیجہ نکلتا ہے بہرحال ہوت ایشو دیکھنا کا بہت بہت شکریہ اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب اور اس کو بیل آئیکن کو بھی دبائیں ٹھیک ہے تھینکی ویری مچ اپنا بہت سارا خیار رکھیں